اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سید عبدالبہاب شیرازی جادو نگری اور جنات کے دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ناظرین اگر اس سلسلے کی باقی ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی تو تمام ویڈیوز کے لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے جن پر کلک کر کے آپ باقی تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آج کی جو میری ویڈیو ہے اس ویڈیو کا انوان ہے کہ کیا وزیفے کی کوئی زکاة ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیونکہ بہت سالے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جب کوئی وزیفہ بتاتا ہوں تو وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اس وزیفے کی زکاة کیا ہے اور اسی طرح مختلف ویڈیوز کے کامنٹس میں بھی لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ مختلف آمیلین وزیفے کی زکاة کا تخاذہ کرتے ہیں کہ آپ اس وزیفے کی جب تک زکاة نہیں ادا کریں گے اس وقت تک آپ یہ وزیفہ نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں تھوڑی سی آپ کو گائی ڈیس و رہنمائی دینا چاہتا ہوں تو اس حوالے سے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ زکاة جو ہے یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے زکاة ہر مسلمان پر فرض ہے اور زکاة یاد رکھے مالکی ہوتی ہے ہر مسلمان پر ایک سال کے بعد اپنے مال میں سے زکاة ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے دوسری بات زکاة مال کو پاک کرنے کے لئے ہوتی ہے تذکیہ سے یہ لفظ ہے مال کی مال زکاة ادا کرنے سے پاک صاف ہو جاتا ہے اس کی میل کچل جو ہے وہ مال کی وہ فتم ہو جاتی ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ زکاة اللہ کا حکم ہے ہر فریضہ ہے ہر ارکان اسلام میں سے ہر مسلمان کے لئے یہ ضروری ہے زکاة کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے جیس کو صدقہ کہا جاتا ہے صدقہ نفلی چیز ہے جتنا مرضی انسان دے دے جب مرضی دے دے اور یہ جو ہے صدقہ جو ہے یہ صرف مال کا نہیں ہوتا بلکہ صدقہ مال کے علاوہ آپ کی صلاحیت کا بھی ہو سکتا ہے آپ کے وقت کا بھی ہو سکتا ہے مثلا آپ کے پاس گاڑی ہے اور آپ گاڑی چلاتے ہوئے اگر کسی کو مفت میں تھوڑا سا اس کی ساتھ تعاون کر لیں گے اس کو بٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں گے تو یہ گویا ہے کہ اس کا صدقہ ہو جائے گا آپ کارپینٹر ہیں آپ جو ہے پلمبر ہیں آپ کوئی انجینئر ہیں کوئی بھی آپ ڈاکٹر ہیں حکیم ہیں کچھ بھی ہیں آپ آپ کی جو صلاحیت ہے جو قابلیت ہے اس میں سے کچھ کام آپ کسی کو مفت کر کے دیتے ہیں تو یہ اس کا صدقہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا صلاحیت کا بھی ہوتا ہے صدقہ وقت کا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کسی کو اپنا تھوڑا سا وقت دے دیتے ہیں کسی کی طرف دیکھ کر مسکرانا یہ بھی فرمایا کہ صدقہ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہوگی زکاة اور صدقہ اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ کیا وظیفوں کا بھی کوئی زکاة ہوتی ہے دیکھیں اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ وظیفوں کی زکاة والا تصور یہ آمیلین نے اور لوٹ مار کرنے والے لوٹیروں نے اپنی طرف سے ایک اپنے کمائی کے ایک دھندہ بنایا ہوئے ٹھیک ہے جی وظیفہ کیا ہوتا ہے وظیفہ دیکھیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا قرآن کی آیت ہوگی یا کوئی حضور علیہ السلام کے حدیث میں سے کوئی دعا ہوگی اسی کو وظیفہ کہتے ہیں اللہ کی ذکر کو وظیفہ کہا جاتا ہے وظیفہ کی جنتر منتر کو تو نہیں کہا جاتا ہے وظیفہ یا قرآن ہوگا یا حدیث ہوگی اس کے علاوہ کس چیز کو تو وظیفہ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو ہم جنتر کہہ سکتے ہیں منتر کہہ سکتے ہیں کوئی اور ٹوٹکا کہہ سکتے ہیں وظیفہ قرآن اور حدیث کی آیات اور جو دعائیں ہیں یا حدیث کی ان چیزوں کا نام ہے ٹھیک ہے جی اب اس کی ذکاة کہاں سے نکلے کیا پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں مجھے اور میں نے دیکھا ایک چینل والے کو کہ وہ عامل کو کہ بلکہ مجھے کہا لائی کسی کی کہ جی مجھے کسی نے فلان وظیفہ بتایا ہے لیکن اس نے کہا کہ اس وظیفے کی زکاة یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو ساتھ بندوں سے سبسکرائب کروائیں جب ساتھ بندے سبسکرائب کرلیں گے میرے چینل کو تو اس کی زکاة رضا ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے اس سے پہلے وظیفہ نہیں کر سکتے اور وظیفہ کیا تھا کوئی قرآن کی آیت کو یا قرآن کو انہیں اپنا کاپی رائٹ سمجھا ہوئے تو یاد رکھیں قرآن پر کسی کے کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے کسی کے کوئی حقوق نہیں قرآن ہر مسلمان کا ہے حدیث ہر مسلمان کی ہے حضور علیہ السلام کی سنتیں آپ کے ارشادات آپ کی پتائی ہوئی دعائیں آپ کے ذکر اذکار یہ ہر مسلمان کے ہیں اس پر کسی کے کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے کہ کوئی اس پر کلیم کرے یا دعویٰ کرے کہ میری طرف سے تمہیں یہ قرآن کی آیت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک تم مجھے ایک کالا بکرہ لا کے نہ دو یا جب تک تم یہ صدقہ نہ ادا کرو یا جب تک تمہیں یہ ذکاة نہ کرو تو ایسی بات ان چکروں میں آپ نے پڑھیں کوئی پرشان ہونے کی بات نہیں ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ نے آپ کے لئے اس کو بھیجا ہے حدیث حضور علیہ السلام کی ارشادات آپ کی فرامین آپ کی بتائی ہوئی دعائیں یہ آپ کی ہیں کسی کی کوئی اس پر کلیم نہیں ہے کسی کی کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں کوئی ان کی ذکاة نہیں ہے یہ سب کمائی کے دھندے بنائے ہوئے لوگوں نے تو اس بات کو آپ ذہن سے نکال دیں ٹھیک ہے جی تو میرے خیال میں آپ پر یہ بات کلیر ہو چکی ہوگی کہ ذکاة وظیفہ کی ذکاة کے حوالے سے یہ ولد تصور لوگوں نے پھیلائے ہوئے وہ کیا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ